مہا بحث میں ہو جبار خان کانگریس پارٹی جب سے بنی ہے تب سے لے کر کے اب تک کئی ایسے دور آئے جب اس بیچ میں کانگریس پارٹی بری طریقے سے گریب ہی مگر اس کے بعد میں کیسے پھر وہ کامیابی کے شکر پر پہنچے اس کی مثالیں ہمارے سابنے موجود ہیں مگر سال دوہزار چودہ کے بعد میں کانگریس پارٹی کا جو حشر ہوا گرچہ کچھ راجیوں میں کانگریس کو کامیابی ضرور ملی مگر اتر پردیش کی اگر بات کریں تو لمبے عرصے سے اتر پردیش میں کانگریس پارٹی خاشی پر کھڑی کہیں کامیابی کی طرف ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی آج ہم چرچہ کریں گے مگر اس بیچ میں دوہزار بائیس کے ویدان سبا چناؤں سے پہلے پنچائتیں چناؤں کو لے کر کے کانگریس پارٹی نے جیسا کہ ہر سال اپنے کلنڈرز کو جاری کرتی ہے مگر اس بار پرینکہ گاندھی کی ان تصویروں کے مادہم سے کانگریس پارٹی کا جنتہ تک پہنچنے کا ایک ویچار یا جنتہ تک پہنچنے کی کوشش اس پریاس سے کانگریس کو کتنا فائدہ ہوگا یا اس کا کوئی اثر دوسری پارٹیوں پر بھی پڑے گا نفع یا نقصان کے مدنظر یا نہیں ایک الگ بحث ہے مگر کانگریس کے لیے ویکلب کیا ہے کانگریس جو کوشش اتر پردیش میں کر رہی ہے اس میں اس کو کامیابی ملے گی یا پھر ان کی کوششوں پر سوال کس طور پر اٹھ رہے ہیں آج ہم انہی تمام چیزوں کو لے کر کے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص بیمانے سے جل چکے ہیں ان کا تعریف آپ سے کرائیں اس سے پہلے آپ کو سنماتے ہیں کہ کانگریس نے جو کلینڈر جاری کیا ہے دس لاکھ کلینڈر بانٹھے جائیں گے گھر گھر تک اس پر کانگریس پارٹی خود کیا کہہ رہی ہے دیکھیں کانگریس پارٹی کا ہر کاری کرتا چاہتا ہے کہ پرینکا گاندی جی اتر پردیش میں مقمنتری پت کا چہرہ بنے یہ نرنائی پوری طرح سے پرینکا گاندی جی کے اوپر ہے پہلی چیز دوسری چیز مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کی پرباری تو ماننی پرینکا گاندی جی ہی ہے تو چہرہ تو اتر پردیش کے چناؤں کے لیے پرینکا گاندی جی ہی ہے گوشت یا گوشت جیسے بھی آپ سمجھ لی اس میں ہی تصبیریں جہاں پر ایک ممتہ بھری تصبیریں ہیں آنسو پوچھتے ہوئے دکھ رہی ہیں پیڑیتوں کی ضرورت مندوں کی وہیں پر کارکرتاؤں کے ساتھ سنگھرس کرتے ہوئے کارکرتاؤں کو لاتھی سے بچاتے ہوئے پولیس کے لاتھی اور پولیس کے پرطارنہ سے کارکرتاؤں کو بچاتے ہوئے امبہ گاؤں میں جو سنگھرس ہوا تھا ان سنگھرسوں کی تصبیریں ہیں تمام امیٹھی اور رائیبلک تصبیریں ہیں ان تصبیروں کے مادیم سے جو کانگریس پارٹی کا سنگھرس جنگ کا کارکرتاؤں چل رہا ہے نیائے پنچائے دستر پر کارکرتاؤں جمع ہوئے ہیں ان کارکرتاؤں تک ایک سندیس کہ پرینکا گاندھی جی کی راجنیتی کیسی ہے پرینکا گاندھی جی کے سندیس کیا ہے اس چطر کے مادیم سے کانگریس پارٹی لاکھ ہوئی لوگوں تک ان کے سندیس کو پہنچا کر ایک سکان آتمک سنگھرسیل رتنا آتمک نے تاکی تصبیر اور ان کے سندیس کو پہنچانے کا کام کرنے جا رہی ہے تو فیلال کانگریس کے بیان سے کانگریس ارجہ سے لبریز دکھ رہی ہے مگر اس پر کٹاک شرف بپکشی پارٹیاں کیسے کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں پریانکا جی اترپردیش میں گاؤں گاؤں اپنے کلینڈر بٹوا رہی ہیں جہاں پر وہ اپنے اچھیومنٹ دکھا رہی ہیں لیکن اترپردیش کی جنتہ یہ بھی جانتی ہے کہ پریانکا جی پسلے ایک سال سے اترپردیش میں ایکٹیو نہیں ہیں انہوں نے کوئی بھی دورہ اترپردیش کا نہیں کیا ہے تو ایسے میں میں سمجھنا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ وہ خود سکریہ نہیں اور کلینڈر کے ذریعے وہ راجنیتی کرنا چاہتی ہے تو کلینڈر کے ذریعے راجنیتی کرنے کا عارف وپکشی پارٹیاں تو لگا رہی ہیں مگر اس کا سچ کیا ہے اور کانگریس پارٹی کیا بیتے دوہزار سترہ کے چناؤں کے بعد سے اترپردیش میں جس طور پر کوشش کر رہی ہے کیا وہ کوششیں کافی ہیں کیا ان کوششوں کے بنیاد پر کانگریس دوبارہ کھڑے ہونے کی جو کوشش کر رہی ہے اس میں کہیں کامیابی کے آس پاس بھی پہنچ سکتی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ہم چرچہ کریں گے سارے خاص ممان جڑے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ کے طور پر ہمارے ساتھ میں آنیرود سنگھ جی ہیں ساتھ میں کانگریس پارٹی کے نیتا اور پروکتہ کے طور پر منوش تیواری جی ہیں سماجہادی پارٹی کے نیتا اور پروکتہ وینے سنگھ صاحب ہیں ورشت پترکار کے طور پر املیندو اپادیہائی جی ہیں ہمارے ساتھ میں ہیں راجنیتک مشلشک کے طور پر ایک اے مشنہ جی ہیں آپ سبھی میمانوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے شربات میں آپ سے ہی منوش تیواری جی کرنا چاہ رہا ہوں ظاہر طور پر پوسٹر پوسٹر میں تصویروں کا آ جانا دس لاکھ نہیں یا اترپردیش کے چوبیس تیس کروڑ جنتہ تک پہنچا دینا یہ جو کوششیں دیکھ رہی ہیں اور ان کوششوں کے آدھار پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پارٹی دوسرا کامیابی کی طرف بلکل چھوڑنے کو بے قرار ہے اور چھوڑے گے کیا اس سے جنتہ میں وشواس بھی آپ بھر پائیں گے یا صرف اپنے کارکرتاؤں میں ہی وشواس بھرنے کی امید آپ کو لگ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے منوز جی منوز جی آپ سن پا رہے ہیں آپ کو آواز پہنچ رہی ہے میری مجھے لگتا ہے جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے میری پاس جی جی منوز جی میرا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ اس بیچ میں دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار اکیس کی بیچ میں کوششیں دیکھیں ٹھیک ہے پریانکا گاندھی گئی الگ الگ جگہوں پر مگر کیا وہ چیزیں کافی ہیں جنتہ کا وشواس زیتنے کے لیے یا وہ چیزیں کافی ہیں آپ کے کارکرتاؤں میں اکسیجن ڈالنے کے لیے دیکھیں کوئی بھی نیٹک تو جو ہے کارکرتاؤں کے منوز بڑھانے کے ساتھ ساتھ جنتہ کے وشواس کو زیتنے کا بھی کام کرتے ہیں اتر پردیس کے تمام جن بنیادی صوبیدھاؤں کو لے کر بارم بار ہر موقع پر پریانکا گاندھی کا پہنچنا اس بات کا جوتک ہے کہ پریانکا گاندھی جن آکانچھاؤں پر کھڑے اترنے کے ساتھ ساتھ ہر لوگوں کی منوہاوناوں کے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں اور یہ کسی بھی سنگٹھین کے لیے مجھے لگتا ہے کسی بھی جیوانت سنگٹھین کے لیے اتیادک محتوپڑ ہے لشت روپ سے پریانکا گاندھی کی سکریتا جو ہے اتر پردیسی نے پورے ہندوستان میں کانگریس کے لیے ایک پہنڈا سروت کا کام کر رہی ہے سندیش آپ یہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ 2022 کے ویدان سبح چناؤں میں پریانکا گاندھی چہرہ ہے کانگریس کا یہ تو سندیش ہے ہی ہے نشت روپ سے دیکھیں پریانکا گاندھی جی نے پورے اتر پردیس میں جس طریقے سے کام کرنا شروع کیا ہے جمینی اسطر پر ہر موقع پر پہنچنا ہر لوگوں کی ساتھ جڑنا سمباد کی ستیتی ہے دیکھیں کسی بھی نیتا کے ساتھ اگر عام بیتی کا سمباد قائم ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لوگتان لوگتان میں دلی سنگٹھین کی مضبطی بڑھ رہی ہے مگر کیا عام جنتا کا سمباد قائم ہو پا رہا ہے کیا وہ کنیکٹیویٹی بن پا رہی ہے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ میں اتر پردیش کے جنتا کے ساتھ میں وینے سنگھ جی بھارتی جنتا پارٹی کا اپنا ایک بہت بڑا اسپیس سے سیاست زمین جس پر اس کا کھبزہ ہے باقی بچے ہوئے اسپیس میں الگ الگ طرح کے لڑائیاں ہیں آمادنی پارٹی بھی آگے شیو سینہ بھی جوڑ توڑ کر رہی ہے OEC آگے راجبر کے ساتھ میں ادھر کانگریس کا ہے ادھر بی ایس پی کا ہے یہ جو استثیہ بن رہی ہے ایسے میں کانگریس کے اس مہم کو اگر دیکھا جائے پوسٹرز کے ذریعے یا پھر کالنڈر کے مادہم سے کہیں کوئی نقصان پہنچاتی بھی دیکھ رہی آپ کے سپیس پر دیکھیں جبار بھائی لوگتنٹ رہے اس میں سب کا چناؤ لڑنے کا پورا ادھکار ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے پرہی بات کانگریس کی تو کانگریس کا یوجنا ہے ان کا کیا کیسے ہے لیکن سماجوادی پارٹی نے پورے سمیہ جمین پر کام کیا ہے لوگوں سے سمباد اصطح پیت کیا ہے ماننی پریانکا جی اتنا ہی آئی ہے جتنا کلینڈر میں ان کو آؤ سکتا تھی اتنا ہی فیچر کے لیے ان کو اتر پردیس میں اتارا گیا تھا کیونکہ ان میں کلینڈر جو آج بنایا ہے اس کلینڈر میں جگہ چاہیے تھی وہ پورے اتر پردیس میں کہیں کا دورہ نہیں کیا انہوں نے کہیں کسی سے سمباد اصطح پیت نہیں کیا بس کلینڈر پھوٹو کے لیے جہاں گئی یہی آروق تو آپ کے اوپر بھی لگ رہا ہے کہ اکھلیش یادو بھی سڑکوں پر دیکھے نہیں اکھلیش یادو بھی جنتہ کے بیش میں دیکھے نہیں اکھلیش یادو نے بھی لگ رہی کیا جو کہ پرینکہ گادی نے کیا اب آپ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کی تلنہ نہیں کر سکتے ابھی سماجوادی پارٹی کے سامنے کانگریس کو بھی جمین چاہیے ابھی کار کرتا چاہیے جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی ہتوچ سائت ہیں ابھی اتر پردیس میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی ڈٹ کے مقابلہ کر سکتا ہے اور دوہجہ بائیس میں اگر کسی کی سرکار بن سکتی ہے تو سماجوادی پارٹی ہے کیونکہ مانی اکھلیش یادو جی نے اتر پردیس میں کار کیا آج اتر پردیس کی جنتہ ان کے دوارہ کیے گئے کاریوں کا بخان کر رہی ہے آج وہ ان کا انتظار کر رہی ہے جس طریقے سے اتر پردیس کی جنتہ چھلی گئی ہے جب سکتا میں تھے تب تو بخان کیا نہیں پردیس کی جنتہ نہیں اب وپکش میں اب کیا بخان کر رہی ہے سر یہی تو آپ کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے بلکل صحیح کر رہا ہے پچھلی بار جب سرکار جو ہم چناؤں ہارے ہیں کہین کہیں جس طریقے سے اسٹر جی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے اتر پردیس کو چھلنے کا کام کیا اتر پردیس کی اس میں جنتہ جان چکی ہے کہ آج وہ چھلی گئی ہے سوال یہ ہے کہ آپ بی جی پی کی جو اسٹریٹ جی ہے آپ اسے چھل کہیں آپ اسے دھوکہ کہیں جنتہ کے ساتھ میں زائر طور پر پارٹیوں کی اپنی اسٹریٹ جی تو ہوتی ہے لیکن انروت سنگھ جی آپ نے جو کچھ کیا وہ چھل اور سپا نے یا کانگریس نے جو کچھ کیا وہ تو جنتہ کے ہیت کیلئے تھا جیسا کہ آپ کے سامنے آروم جب بھر بھئی میں مافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جب نیا برش ہوتا تھا تو نیا برش جب ہر سال آتا تھا تو ایک دوگ پتی اپنا کیلینڈر نکالتے تھے لوگ بڑے ساہیت رہتے تھے ان کا کیلینڈر دیکھنے کے لیے چلیے کم سے کم راحل کاندھی جی کیلینڈر نکال کے کانگریس کے اندر اُس صاحب بھرنے کا کام کر رہے ہیں دیکھئے میں میں ان کا دوہزار سترہ سنگھ کے چناؤں کی بتا دوں جتنے اپ چناؤں ہوئے ہیں چاہے یہ لوگ سبھا کا چناؤں ہوا ہے چاہے سائیکل کے ساتھ گھے سائیکل پنچر ہو گئی ہے اس کے بعد ادھر سات سیٹوں میں اپ چناؤں ہوا اس میں چھے میں ان کا جمانت جبت ہو گئی ہے اب ان مہانگر پالکہ کا چناؤں ہوا ان کی دسہ میں کہہ رہا ہوں اگر ان کو اتنا زیادہ انہوں نے مہنت کیا ہے لٹمس دس سب سے اچھا ہے پنچائت کا چناؤں ہونے والا ہے امیٹھی اور رائی بریلی ان کا ایک ٹائم پر کہا جاتا تھا گڑ ہے جو امیٹھی سے بھائی ساب وائی نیٹ چلے گئے امیٹھی اور رائی بریلی میں دو جلہ پنچائت سردہ سے جتا کے دکھا دیں امانداری کے ساتھ بیلیٹ پورٹ ہوگا جس کے لئے چلاتے ہیں کہ ای بیم پر نہیں بیلیٹ پورٹ کر دیجئے یہ وہاں پر آپ جلہ پنچائت کے صرف دو سیٹ یہ دکھا دیا ایک رائی بریلی میں امیٹھی میں یہ لوگ کیول پولٹیکل ٹوریزم کرتے ہیں جیسے بگڑائل بچے نہیں ہوتے گھر کے کہ چلو ان کے پاس جائداد بہت ہے پیسے بہت ہے تو پاپاگ نے بہت کچھ بنا رکھا چلو گھوم کے آتے ہیں یہ لوگ جمین پر کیا محنت کرتے ہیں جتنی محنت اب آؤں گا اپنے دو راجنیتک وشکلیشنڈ اور ورش پترکار کی طرف لیکن اس سے پہلے میں منوش تیوالی جی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا صرف تصویروں کے مادہم سے کیا صرف کائلنڈر کے مادہم سے آپ جنتہ کو یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گی آپ ان کے گھر کائلنڈر نے کچھ بھی پہنچا دیجئے کیا اس مادہم سے جنتہ جڑ جائے گی زمینی اس طرح پر کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ میں کس طور پر کنیکٹیوٹی آپ کی بن رہی ہے گرامیل اس طرح پر سنگٹن کس طور پر آپ کا کام کر رہا یہ تو چیزیں کہاں دیکھ رہی کوشش گرچے اس بیچ میں ہو رہی ہے دیکھیں زببار بھائی ایک بات میں اپنے ساتھی کا جواب دینا چاہتا ہوں جو بھاجپا کے پروٹتہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کانگریس کے سندر میں کوئی زیادہ ہی چھنٹا ہے جہاں تک سوال سنگٹن آتما کشمتہ کا ہے اور جنتہ سے کنیکٹیوٹی کا ہے میں ایک چیز بتلا دینا چاہتا ہوں کیونکہ جنتہ کے بنیادی سمسیانوں کو لے کر کے ہی بارم بار اتر پردیس میں جو آواز اٹھائی جارے یا کسانوں کا مددہ ہو یا ادیوک کا مددہ ہو یا کسانوں کے گنیا ملے کا ماملہ ہو یا کوئی بھی انے ماملے ہو یا کسی کے ساتھ اگر کوئی گلت دور پہوار کیا جاتا ہے سرکار کی گلت نیدیاں ہیں ان تمام آدھار بھوت مجھدوں پر سرکار کا سرکار کا کان کھسنا سرکار کو آگا کرنا اور اس کے لیے جنتہ کے بنیادیتوں کی لڑائی لڑنے کے لیے پریانکہ گاندی جی یا کانگریس کے جتنے بھی کار کرتا ہے انتر پردیس میں لگے ہوئے ہیں اب دیکھیں لوگ تنتر میں چناؤں میں جیت ہاتھ ہوتے رہتی ہیں انروڈ بھائی کو لگتا ہے جب بھائی جب بھائی میں ایک بات اپنی بات کو پورا کر لینے دیجئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مہت چھے ورسوں سہیے ستہ میں ہیں سمسیہ بھارتی جنتہ پاٹی کے لوگوں کے ساتھ تیکی ہوتی ہے بھائی جی کے سمیہ میں ہی آئے ان کو لگا کہ پورا ہندوستان جو ہے اب جتنا جتنے دن ہم جندہ رہیں گے ہم ہی سرکار ستہ میں رہیں گے بھائی جی جیسے لوگ بھی چلے گئے چھے ورسے ستہ میں ان کو ایک چیز دماغ میں گز گیا ہے کہ ستہ میرے لیے یہ ہے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ دیش کی لوگتانتر کی منوش تیواری جی کہ لشت روپ سے منوش تیواری جی یہ ان کا confidence ہو سکتا ہے ان کا over confidence ہو سکتا ہے کیا آپ ان پارٹیوں کی یا ستہ پکش کی کمزوری کا انتظار کر رہے ہیں میں تو آپ کی ستہ جی پر چلچہ کر رہا ہوں میں تو آپ کی محنت کو لے کر سواہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو کاری کرتا ہے وہ آپ پر جج کر سکیں کہ بھروسہ کس بنیاد پر کریں ایک ایمشرا جی ایک ایمشرا جی میں میں آ رہا ہوں آپ کی طرف ایک ایمشرا جی جیسا کہ سرچہ کی شروعات میں میں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے دور کئی سارے ایسے آئے گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طور پر کانگریس اٹھی گری پھر سے اٹھی کھڑی ہوئی یہ جب بیتے پانچ چھ سات سالوں میں دیکھ رہا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کی ویسے کوئی کوشش دیکھ رہی ہے دیکھیں definitely جب بار میں آپ کو بتاؤں یہ بات کیوال کانگریس کی نہیں ہے اگر سپا کا لیا جائے تو ملیان سنگھ یادو جی کہاں جھوپڑی میں رہتے تھے اور کہاں تک سکسز ہوئے آپ رسز کی بات کریے آپ بی جی پی کی بات کریے ہم نسبت چھو کر کے اس بات کی انالیسز کرتے ہیں کبھی بی جی پی دو سیٹوں پہ ہوتی تھی آج اس کا ایک چھتر راج ہے ریپلیس کیا گیا کانگریس کو رہی بات یہ کلینڈر کی تو ایک ہوتا ہے political parlance political parlance مطلب کہ آپ کی پہنچ آپ کے سوچ آپ کے party کے ویچار کی پہنچ آپ کے نیتا کی پہنچ ہر گھر تک ہو اس کے لیے یہ جو پرموشن کا ایک ٹول ہے overall integrated جو system چاہیے چناؤ جیتنے کے لیے اس میں یہ ایک ٹول ہے اور سمویدھان کے حساب سے اگر یہ دیکھا جائے تو ساری party کرتی ہیں کوئی tv advertisement دیتی ہے public relation publicity advertisement یہ ساری چیزیں ٹول ہوتی ہے public connectivity کے لیے اگر congress یہ کر رہی وں party جو کہا جائے ventilator پر پڑی ہوئی ہے کیا اس ٹول کے مادہم سے ہی آپ کو بیتے دو تین چار سالوں کے بیچ میں 2017 کے ویدان who ایک مطلب سفیشینٹ نہیں ہوتا ہے راج نیت ہر دن چلنے والی سطط پرکریا ہے آپ کو یہاں پہ روچ کام کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ منوش تیواری جی سے سمجھنا چاہ رہا تھا مگر محض اسٹارٹپ کر دینا جب آپ کو نئے سرے سرے پریاسوں کے مادہم سے پچھلا ایک سال کا دور بٹھا کر دیکھ لیں خاصتہ سے دو یا انیس کے لوگ سوہ چناؤ کے بات سے مجھے لگتا ہے نمبر چار کی پارٹی کانگریز ہے آن دونوں کے معاملے میں نمبر ایک پر رہی ہے چاہے سی اینا ازی کا معاملہ رہا ہو چاہے ہاتھ کا کا مسئلہ رہا ہو جو ہی مسئلے رہے ہو لگ ڈاون کے سمیں بھئی تو ملک میں رہا کر کے جو سڑک پر لڑتی ہوئی دکھائی دی پارٹی تو کونگریز لڑتی دکھائی دی یہاں تک کی جو جیسا کہ آپ نے بھی بیج پر آکھلے شیاد جو ہیں وہ بکش کے بڑے نیتا ہیں اور نمبر دو کی سمیں ہے وہ بھی دی دی اور تو اور ان کے چناؤ شیط جو آزم گھر ہے بلری آسی کے برود میں جو ملائے بیکھیں دھرنے پر لائکی چارج ہو رہا اور آج تک مہا دی پہنچ پائیں ہیں پر دو دو بار وہاں اندر کے لوگ تو انہی خاصتہ سے کانگریس کو کمجور کیا اور جس طریقے سے چیز چلتی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کانگریس کام کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا پر نکل ہے نہ نکل ایک الگ کی چیز ہے لیکن ایک پار کی کو کھڑا کرنے کے لیے آتی کہ ملائیم سنگ جی جب 1991 کا چناؤ ہوئے تھے تو حاش یہ پر پہنچ گئے تھے اور 93 کے چناؤں میں جو تیرانوے کے بیچ سمیہ تھا وہ ملائیم سنگھرش کا سمیہ تھا انہوں نے اس سمیہ جم کے سنگھرش کیا سنگھرش ہر وقت ہر وقت اپنا ایک سنگھرش ہے اگر اس بیش میں ایک رامندر کا پریپیش تھا دوسری طرف منڈل کمیشن کی وجہ سے جو ایک پوری فیضہ بنی تو کہیں نہ کہیں اس میں نفع نقصان یا پھر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کو کامیابی دیکھتی ہے موجودہ وقت میں موجودہ وقت میں کانگریس کے فیور میں تو ایسی کوئی چیز دیکھ نہیں رہی ہے اس چیز کا فائدہ کانگریس اٹھا سکتی ہے ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا نا اور ایسے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ٹھیک ہے آپ کوشش کر رہے ہیں ہم نہیں ہے کہ موقع نہیں ہے چاہے بیپکچ کی کوئی بھی پارٹی ہو سپا ہو بس پا ہو کانگریس ہو موقع ایک ہی environment میں دیش ایک ہی ہے سب کے پاس موقع ہے لیکن اس کو دیکھ پانا موقع کو جو لیٹنٹ موقع ہے اس کو پہچان نا اس کے حساب سے اپنی رڑنیت سے connect کر لیتا ہے definitely اس کی جیت ہوتی ہے تو موقع کی کمی نہیں ہے جرورت ہے اپنی رڑنیت کو بدلنے کی پھر سوچنے کی گراؤن پہ ایکٹیویٹ کرنے کی اور کروانے کی اگر آپ اس لیویل پہ جا کر کہ اگر آپ فورس کو implement کر سکتے ہیں تو آپ نیٹلی آپ بھی بدل سکتے ہیں اور منوش تیواری جی 1975 کے بعد میں 77 میں جب چناؤ ہوتا پورے طور پر دھراشائی ہو جاتی ہے کانگرس پارٹیا اندرا گادی اور یہاں تک سنجے گادی بھی اپنی سیٹ ہار جاتے ہیں مگر کیسے انہوں نے سروایو کیا کس طریقے سے پانی تھا ہاتھی پر گئیں ٹریکٹر پر گئیں مدے کو انہوں نے کیش کرنے کی کوشش کی دکشت بھارت میں جا کر 1978 جو کی انجان سی کنسٹوشی تھی وہاں سے لوگ سوا کا چناؤ لڑتی ہیں جیت کر کے آتی ہیں انیس سو اسی پارٹی کو کس طور پر جنت پھر سے 325 کی آس پاس سی ٹھے دیتی ہے 43 فیز دی ووٹ کے آس پاس میں کیا موجودہ وقت میں اندرا گاندی جیسی شمتہ والی لیڈر کی کمی بڑی مانداری سے میں آپ سے جواب چاہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اندر یا پھر لیڈر ہیں مگر ان کو موقع نہیں مل رہا یا پھر کہیں نہ کہیں جو آروپی لگتا ہے کہ سب کچھ رہے اس وجہ سے بہت ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں دیکھیں زبار بھائی پوری منداری کے ساتھ میں آپ کی بات کا ضباب دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا جو آپ نے 1974 اور 77 کی گھٹ میں بتائی ہے کہ کانگریز سپتا سے باہر ہوئی اس کے بعد آج تک کانگریز کا اتحاس رہی کہ کانگریز ایک بیچار دھارا ہے میں پہلی بات کہنا چاہتا ہوں بہت سمیہ پر کانگریز کو بارم بار کئیس جگہوں پر نقصان ہوتھ کیا ہے دیکھیں لوگ تنتر میں بہت ساری گلتیاں ستہ میں رہ کر ہو سکتی ہیں اور ایسی گلتیاں کانگریز کے دوارہ بھی ہوئی ہوگی جس کا پرنام تھا کانگریز ستہ سے باہر ہوئی لیکن جب بھی کانگریز ستہ سے باہر گئی ہے کانگریز نے بیچار دارہ سے کوئی سمجھاؤتا نہیں کیا ہے ستہ ہار کے بل پر اور ستہ کا دور پیو کر کر جرہ راجی گانی جی کا سب یاد کر 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 لیکن کانگریز نے کبھی کسی بیٹی ریش کو ٹارگٹ نہیں کیا سا بانو کو ٹارگٹ کیا تھا نہیں کیا ستر سال کی مہی سن لیجی میں آپ کی ایک بات کا بہت اچھے سجواب دینا ہم 6 برس والے لوگ ہیں 57 برس والے لوگ ہیں اور اس دیش کی عام جنتہ نے 57 برس تک کانگریز پر بھروس کیا ہے اور سمی انترال پر اس لئے کانگریز کو پتا ہے کس سدھانت کے ساتھ راجنیت کرنے کا اگر جہاس رہا ہے تو مانوش تیواری جی آپ کی بات سو فیضلت میں صحیح مانو ٹھیک ہے سدھانت کی آپ سدھانت کی راجنیتی کرتے ہیں آپ کے نیتیوں میں بدلاو نہیں آتا ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں چیزیں بدلتی ہیں لوگوں کو پورا کرنے کا موقع دی آپ کی بات سر میں دوسرے گز کے پاس جاؤں گا لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں کیا وقت کے مزاج کے حساب سے آپ پورے سڑک پہ کانگریز کے لوگ دیکھ رہے ہیں جس کانگریز بھاگ رہی تھی ہم لوگ صحیح کہ رہے ہیں کانگریز راجستان کی محلاؤں کی عجت اور اسمیدہ ساتھ کھلوار ہوتا ہے وہاں بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں وہ نہیں جاتی ہیں یہ آج کے ٹائیم پر لوگوں کو پتا ہے کی کانگریز دھراتل میں سماتی چلی جا رہی ہے مگر میں جاتا بڑی بات نہیں کر رہا ہوں بس اتنا کہنا چاہوں گا مگر ان کے اندر اتنی چھمکتا ہے میری سوال پنچا کی جو میرا سوال سوٹ کرے جو میں انروش جی سے پوچھنے والا ہوں اسی ہاتھ رس کو لے کر جتنا ہنگامہ ہوا جتنا بوال ہوا کچھ پارٹیوں نے اسے کیش کرنے کی کوشش کی کچھ نے کہ سب وہاں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں مگر سی بی آئی نے جو اپنی ریپورٹ سوپی ہے جو چارش شیٹ فائل کی اس میں شاید کسی نے چرچا ہی نہیں کی اس میں ساری چیزیں بتائی گئی جس میں گینگ ریپ ہوا جس میں سی 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 ایکٹ لگا جس میں وہ ساری چیزیں جو پریبار وانوں کا آروق سوال اس بات کا ہے کہ مدو کو اپنے حساب سے ستہ پکشو یا وپکشی پارٹیا ہوں صرف بھناتی ہیں اور ایسے میں ظاہر طور پر چنانوی مائلیج لینے کی کوشش ہوتی ہے ایک چھوڑا سا بریک لیتے فورا لوٹ جس انداز کی جس کوشش کی امیت کانگریس پارٹی کے کارکرتہ کر رہے تھے پارٹی کے ذمہ داروں سے بڑے لیڈروں سے کیا ویسی محنت زمین اسطر پر کانگریس پارٹی کے ذریعے دکھ رہی ہے شاید زیادہ تر لوگوں کا جواب نام میں آ رہا ہے سارا خاص مہمان کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ایسی استثی میں امیلیندو پادیا جی میں آپ کی طرف آؤں اس سے پہلے منوش تیواری جی کہہ رہے تھے انروز سنگھ جی جو مددے کانگریس پارٹی یا ویپکشی پارٹیاں اٹھاتی ہیں آپ اس کو اپنے حساب سے اس انداز میں نیاریٹیو سیٹ کر دیتے ہیں کہ مدد جنوین ہونے کے باوری جی جب آدمی پولٹیکل ڈسکرمنیشن میں چلا جاتا ہے کہ ایک جگہ کچھ اور بات کرتا راجستان میں چھتیز گڑ میں کچھ اور بات کرتا ہے وہاں پہ کرونا کال کندر لاکڈ میں بس اتنا دے رہے ہیں تیمپو کو بس بنا دینے کام کرتے ہیں تو جاہیٹ سی بات ہے کانگریز کندر ایک ستہ کا نصہ ہے منوز تیواری جی بلکل سہی کہتے بھائی ہم نے ستر سال تک ساسن کیا یہ سیوہ بھاو مسٹسک میں جبردستی forcefully اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے یہ اپنے دماغ ستہ کبھی نصہ اتار ہی نہیں پائے ہیں تو کہ دماغ میں یہ آتا ساب کہ یہ ہاں پہ ایسا ہو گیا وہ پہ ایسا ہو گیا آپ پولٹیکل ڈسکرمنیشن آپ چھوڑ دیجئے آپ کیول ایجنڈا پہ کام کریے آپ کے پاس نیتی ہے کچھ نہیں میں کہ رہا ہوں سپ لٹمست آپ کریے منوز جی آپ کے پاس دو جیلہ پنچ سردس کا چناؤ جی جائے میں زیادہ بڑی بات نہیں کروں کہ امی ایک 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 ریولی سوچ کے ایک پورا دی سن رہا وہی آم جنت چلی جا رہی ہے سن تو لیجے آرے نورد بھائی کاسمیر سے کنیا کماری تک دی ایک اس میں سے نکل نہیں پا رہے ہیں سکتہ دی سکتہ میرا کر کے بھی اس دی کے بہت شہر راج میں مجھے دیا آتی کانگری سوچ پہ دیا آتی ہے کانگری سوچ پہ لوک تندر میں ستہ دھی بننے کا بھی اپنا خواہ پال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں سے نکل نہیں پائے ہیں آپ سیوہ بھاؤں میں نہیں رہ 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 چیلنگ لے پا رہ 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 چی کلینڈر چھپو آ کم ستہ پہ لے جی کلینڈر تو پیوک تو کر لی جی ٹھیک ہے بیار لیندو جی لالٹین آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی سائکیل آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی مختب انر جی آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی کانگریس پارٹی کے نیتا پر دوسرے کانگریس پارٹی کے نیتا اکثر یہ جملہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے برشوں تک راج کیا یا دیش کی سیوہ کی یا جو بھی کیا جنتہ کا بشویس ہمارے پاس تھا ابھی بھی آگے بھی آئے گا کیا یہی وہ کمزور کڑی ہے زمین گئی اب دوبارہ سے واپس لانا رہے ہوں گی رہے 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 سفلتا سفلتا بلکل بلکل راجنیت میں طاقت ہے اور لوگ سنتر میں یہ جی دیکھئے یہ سوچ ہم نے اتنے سمجھ شہسند کیا اور اتنے سمجھ شہسند نہیں کیا یہ سوچ خیر اچھی نہیں ہے لیکن یہ بات خی کہ 57 سال تک کانگریس سرکار میں رہی اور اس دیش کی جنتہ نہیں چنا چونکہ دیموکریسی ہے ابھی تک کل ہو یا نہ ہو اس کے چنہ چنہ ہوا چنہ 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 ماحول چنہ آگے کی رنڈیتی کیا ہوتی اس کو accept کیا کر رہی ہے کانگریس پارٹی کہ ابھی وہ استثی نہیں رہی ہے ابھی سامنے نیتا کون سے سامنے پارٹی کون سے کس سے ہماری ٹکر ہے کس ہمیں زمین کھیچنی ہے کس جو بھاونات تک مددی ہے بھاونات مددی پر کوئی نہیں رچ پائے گا تو پھر ہتھیار ڈالنے اس کا مطب یہ ہے کہ بھاونات تک مددی کسی پارٹی کے پاس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لگ ی ڈالنے سے کی تماسہ چل رہا ہے تماسہ جس دن ہندوستان کی جنت سمجھ آئے گی جب یہ بھائی ناٹ تک ہ چلیے ٹھیک ہے چلیے وہ آپ کے لئے بڑا دن ہوگا اچھا دن ہوگا میندو جی کی باتوں سے آپ سہمت ہیں اور ایسی اس ستھی میں میندو جی آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں انورد بھائی میندو جی آپ کو مرے بڑے بھائی ہیں میں کہوں چیلنج لے لی جی میٹیو رائی بریلی کا ایک ایک جیلا پنچہ سدہ سکار نائن پہ میں نے آپ کو سیمپل سوال کیا ہے آپ وہ بھی نہیں جیت پائیں کہ 2022 کی بڑی بات ہے آپ کے لئے اگر موڈی جی کے کیبینٹ کے منتریوں کا نام ارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا سا چیلنج لے لیجیے ایک ایک جیلا پنچہ سدہ سکتا کے دکھا دیجی میٹیو رائی بریلی سے بیلٹ پہ ہوگا جمانت جب تو جائیں گے جانتہ کے لئے سارتھا 21 شرچہ کو جانتہ کو کچھ حاصل ہو کہ آخر دکھت کہاں ہے اور کہ آپ کی مشکل ہے ایک امیش راہ جی آتے ہیں آپ کے طرف منوشتیواری جی منوشتیواری جی منوشتیواری جی ایک امیش راہ جی آپ سہمت ہے املندو جی کی باتوں سے دیکھیں املندو جی کی باتوں سے میں سہمت ہوں پارشلی اس میں میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا ہمارے جتنے بھی پروکتہ مطر بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ یہ مجبور ہوتے ہیں ایک ویچار دھارہ کو ہم ہی جیتیں گے ہم جیتیں گے اب جو ستہ پکش میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یاد کریے خلافت کنتوستونیا کی جو ریاست تھی انگریزوں کی ریاست اتنی بڑی تھی وہ ٹوٹ گئی بکھر گئی پریورتن سریسٹی کا نیئے میں ٹھیک ہے آج بی جے پی یہاں پہ بیٹھی ہے ان کو لگ رہا ہے اچھا چیز ہے کانگریز کی بھی ستہ پچاس سال ساٹھ سال تھی وہ بھی ٹوٹ گئی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بیپکش کو کسی بھی پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں آگے جانا ہے آپ کو یا تو آپ بیٹھے رہیے دس سال بیس سال پان سال سو سال ڈیڑھ سو سال دو سو سال بات جب وہ ریاست ان کی ٹوٹے گی تب آپ جو ہے وہاں پہ بنائیے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ٹائم کو نیرو کرنا پڑے گا اور ٹائم کو نیرو کرنے کے لیے گراؤنڈ لیویل پہ بنیا اسٹریٹی بنا کے آپ کو سپیڈ اپ طریقے سے بہت جبردست طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ موجودہ وقت میں دوہزار چودہ کے بعد میں بیسی استثی بنا پانے میں بھی پکش کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہو پائے گا دوہزار بائیس کا میں بول سکتا ہوں نہیں ہو پائے گا اس کے پیچھے کارن ہے میں نے بولا اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم چھو مہینے سال بھر دو سال میں کام کر کے کر لیں گے چنوٹیاں اتنی جبردست ہے اس حساب سے آپ کو روز کام کرنا پڑے گا آپ ستہ میں ہو یا بیپکش میں ہو بیجے پی کی ایک خوبی ہے کہ کوویڈ ہو یا کچھ بھی ہو ان کا کوئی نہ کوئی پولٹیکل کیمپین کسی نہ کسی کارن سے چلتا رہتا ہے چاہے آن لائن چلے چاہے گراؤن پہ چلے اچھا بیپکش میں میں نے یہ دیکھا ہے جب کوئی ویسے اوسر آئے گا کچھ ہوگا تو ایک دن کے لیے دو دن کے لیے آ جاتے ہیں پھر سب ایک دم تھنڈے ہو جاتے ہیں continuity کبھی بھنگ نہیں ہونی چاہیے سر یہ ایک بہت جبردست کمجوری ہے آپ ایک organization ہے ایک political party ہے ہر دن آپ کو کام کرنا ہے تب جا کر کے آپ کر پائیں گے ٹھیک ہے وہ luck by chance ہوتا ہے کہ ایک دن میں ہی پورا پاسا پلٹ گیا کوئی ایسا مدہ آ گیا یا تو اس کے بھروسے بیٹھے رہیے یا ہر دن کام کر کے ہر دن جنتہ سے connectivity کر کے آپ ان کا دل جیتی ہے آپ چاہے ستہ پکش میں ہو چاہے بیپکش میں آپ کو کام تو کرنا ہی پڑے گا سر جنتہ سے connectivity آپ کو یہ مان کے بنانی پڑے گی کہ ہم ہی ستہ پکش میں ہیں جب یہ مان کے آپ کام کریں گے سیوہ بھاو سے اپنے اتردائیت کی آپ پورتی کریں گے تب ہی آپ بدل پائیں گے otherwise ماحول اور challenges جس بہت کام ٹی ٹی بے سر جس حساب سے بی جے پی نے اپنی پیٹ بنائی ہوئی ہے اس حساب سے اس چکر ویو کو توڑنا ایک چیلنج جرور ہے بینے جی جو narrative بھارتی جنتہ پارٹی سٹ کرتی آئی ہے چناؤ سے پہلے یا چناؤ کے بعد میں یا کسی اپنے اور خاص موقع پر ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی وپکشی پارٹی کے پاس میں بی جے پی کے narrative کو توڑنے کے لیے counter کرنے کے لیے اتر پردیس میں لگاتار سڑکو پر تھی لگاتار آندولن اس کے کار کرتا پورے اتر پردیس میں لگاتار آندولن رت رہی ہے سماجوادی پارٹی ابھی انویدوائی کہہ رہے تھے کہ چھ سال سے مانی مودی جی جو ہے سیوہ بھاو سے کار جنتان اتنا براڈ مائنڈڈ آپ کو اڈانی امبانی کا سیوہ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا آج وہ سیوہ بھاو کسیانوں کے لیے سیوہ بھاو کسیانوں کے لیے گھرا جا رہا کسیانوں کے خون کو جو سکتے اتر پردیس گاجی پر سے گاجی آباد رہا لیکن یہ آپ کو سیفائی کو ہی سمجھتے تھے یہ سیفائی آپ کو سیفائی یہ سمجھتے تھے اور بھائیہ نے اتنا پیسہ کمائے کہ اتنا جبردست سیوہ انہوں نے کیا ہے سیوہ کیے گئے ہیں سب پوزی پتیوں کے ماں پیا گئے ہیں یہ جنتہ یہ کسان جنہوں نے سرکار کو چھنا تھا انہوں نے لیکن میں بھائی کر کے نہ ان کے امارڈ سیفائی کا ڈیوہ جانتے ہیں نہ یہ گاجی آباد سیفائی کا جانتے ہیں نہیں بینے جی بینے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹی وی ڈی بیٹ کے اندر کر رہے ہیں پارٹی کس طر پر کہتے ہیں منچوں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر ان باتوں پر جنتہ وشواس کر کے یا جنتہ سمرتن آپ تک کیوں نہیں آ پا رہا ایسا نہیں ہے کہ کانگرس پارٹی کے نیتاؤں راہل گادی نے کئی سارے بہت مہترپور مددوں کو نہیں اٹھایا اٹھایا لیکن وہ مددے ایسا لگا کہ جنتہ نے اس کو یا تو نکار دیا یا اس کے مقابلے بی جی پی نے کچھ بڑا سٹ کر دیا جب بار بھائی ابھی بار بار کر رہے کہ دو پیل پنچائر سدس جیلتا آر یہ بیٹ کر کے اسٹوڈیو میں اس طرح سے چیلنج دے لینا بہت آسان ہے ماننی پردان منتری مودی جی کے سنسدی چھتر میں سماجوادی پارٹی نے جب آر کی میں چیلنج جیتے جیت کر دکھائی میں چیلنج دیتا ہوں میں چیلنج دیتا ہوں دیتا ہوں کی دیتا ہوں ستھ دیتا ہوں بچ Pulli ستھ بچ مانتے رے گ ک خ خ چ مد موسیقی 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 کو لے کر کے الگ چلی گئی تھی اور اپنے حساب سے اسٹیٹجی انہوں نے بنائی تھی موجودہ وقت میں کانگریس پارٹی کا اسٹینٹ کئی ساری چیزوں پر ڈھلمل طریقے سے دیکھتا ہے اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں نہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں ویروت بھی کرتے ہیں وہ تیور نہیں ہوتا یہ ایک ساہس کی بھی کمی نہیں آپ کا یہ پرسن واقعی میں بڑا جنیون ہے آج کے تتکالین راجنیتک پرستیتیوں میں اگر یہ دیکھا جائے تو پارٹی کی جو انٹرنل پولٹکس ہوتی ہے انٹرنل اسٹیٹجی یا سنگٹھن ہوتا ہے سب سے پہلے شروعات یا چینج وہاں سے ہونا چاہیے نو رسک نو گین والی بات یہاں پہ پر پرنسپل فارمولا یہاں پہ بھی لاغو ہوتا ہے وہ دن بھی تھا جب آپ نے صحیح بولا کہ اندرہ گاندی نے یہ رسک لیا انہوں نے پارٹی کا دو فار کیا اس کے بعد ان کے پاس آفیس نہیں تھا تو ایک چھوٹے سے جو ہے کمرے سے انہوں نے پارٹی کی نیو رکھی پھر بڑی مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں پارٹی اس چیز کا ڈیسیزن نہیں لے پا رہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے سرجری کرنی چاہیے پارٹی کی اسٹیٹجک سرجری ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے کیا چینجز ہونے چاہیے کون کون سے لوگوں کو کہاں کہاں پہ لگانا چاہیے کون پروقتہ ہو کون رڑنی تکار ہو جب تک یہ سب چیزیں آپ پہلے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے گراؤن پہ آپ کا ایکسی کیوشن بہت ایفیکٹیو نہیں ہوگا بی جے پی میں یہ خوبیاں ہے دیکھیں جس میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ آدمی یا وہ پارٹی آگے بڑھے گا ہی بڑھے گا بڑھے کر کے تو بی جے پی رکھے ہوئی نا کانگریس پارٹی میں بہتر کچھ مہینے پہلے بائی ستہائیس لوگوں نے چٹھی لکھی ان کی ناراضگی پارٹی کے بہتر کس طور پر ہے نہیں دیکھیں بات کیول ناراضگی کی نہیں ہے میں یہ بولتا ہوں ناراضگی اور خوشی اور ناراضگی دونوں چیزوں سے پارٹیاں جو ہے اس طریقے سے نہیں چلتی ہیں whatever it is required اس طریقے سے آپ کو decision لینا چاہیے اس سے چاہے کوئی ناراض ہو یا چاہے خوش ہو میں نے آپ کو ایک term use کیا ہے political surgery strategic surgery کس طریقے سے کرنے ہیں اندرہ داندھی کا آپ نے ادھارن دیا تو کیا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ناراض ہوں گے یہ خوش ہوں گے ساید ناراض جیادہ لوگ ہوئے تھے جو لوگ خوش تھے ان کے بیچاروں سے جو پرباویت تھے ان کو لے کر کے شروع کیا بی جے پی میں بھی یہ strategy خوبی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کو کچھ کرنا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ یہ ہمارا option سب سے best option ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں چاہے کوئی party کا leader ناراض ہو یا چاہے کوئی خوش ہو اس چیزوں پر نہیں دیکھیں یہاں پہ جب آپ execution کرنے کے لیے جاتے ہو کسی کام کا تو بھاؤنا تمک نہیں ہونا چاہیے اس کا ایک best example کہ ticket دینا ہے ارے ticket اگر آپ کو جیتنے والے candidate کو دینا ہے کہ یہ میرا بھتیجہ ہے اس کو دینا ہے تو decision آپ کیسے لے اس example سے ایک دم صحیح جو ہے پروو ہو چکا ہے اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال ایک میشہ جی پرینکا گادھی کو لوگ کہیں نہ کہیں کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اندرہ گادھی سے میل کھاتی ہوئی دیکھتی ہیں کیا محض دیکھنا بھار ان کی اندرہ گادھی کی شمتہ ہے پرینکا گادھی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس انداز میں یہ چل رہی ہیں چل پا رہی ہیں یہ چلنے کا وہ track دیکھ رہا ہے اس کا scientific analysis یہ ہے جو visuals ہوتے ہیں سب سے پہلا impression کسی کو کسی سے بھی correlate کرنے کے لیے تو وہی ہوتا ہے نا آپ کہیں پہ بھی دیکھئے look جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلا impression ڈالتا ہے perception بنانے کے لیے public کے دیماغ میں تو congress نے یہ اچھا کیا دیکھیں پارٹیوں کے پاس جو past میں دھروہر ہوتی ہے ان کے جو success story ہوتی ہیں جو successful leader ہوتے ہیں انہی کو لے کر کے بھائی BJP بھی شیما پرساد مکھر جی اور ہیگڑے صاحب کی photo ہر جگہ لگتی ہے جو ہے تو وہ ان لوگوں کو use کرتی ہے یہ بھی ایک strategic tool ہے لیکن کیونکہ اتنا ہی sufficient نہیں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا politics اپنے آپ میں ایک بہت complex cycle ہوتی ہے جو لگاتار چلتی رہتی ہے اس میں بہت سارے جو ہے آپ دیکھیں گے strategic stoppage ہوتے ہیں factors ہوتے ہیں ہر factor کو micro اور macro label پہ آپ کو سمجھ کر کے اس حساب سے رڑنی تھی develop کرنا اور اس کے بعد execute کرنا آپ کی look اندرہ گاندھی کے جیسی ہے تو آپ کی سوچ آپ کے decision اور execution capacity اندرہ گاندھی کے جیسی کیوں نہیں ہے یہ چیز بھی ہو سکتا ہے اکھلیش یادوں کی look ان کے پتا جی ملیم سنگھ یادوں کی طرح ہے لیکن آپ کی overall political efficacy کیوں نہیں ان کی طرح ہے لالو پرساد یادوں کے جو لڑکے ہیں آپ دیکھئے شاید ان کے اندر وہ مہارت نہیں ہے جو لالو پرساد یادوں کے اندر تھا کہ ایک آدمی جھوپڑی سے اٹھ کر کے مکھے منتری تک پہنچا وہ بات دوسری ہے کہ ان کا political carrier کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن سنگھر تو انہوں نے بھی کیا اور اس level تک گئے تو چنوتیاں تو اب بھی ویسے ہی ہیں ان لوگوں کو proof کرنا ہے اور ایسے میں عملیندو جی اب یہ congress party کے ساتھ ویڈم بنا ہی نہیں ہے کیونکہ لمبے سمیں تک congress party کا ادھیکش کون رہے گا کون بنے گا انترم ادھیکش کارکاری ادھیکش انہی سب میں party میں نمبر دو کا نیتا یا سیکنڈ لائن کے نیتاؤں کو ادھیکاریک روپ سے تو party نے کبھی تیار نہیں کیا ہے تیار ہونا ہی نہیں دیا کئی سارے نیتا تو party چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے جیتی رادتی سندھیا جیسے لوگ جو کہ party میں young dynamic چرا تھے جس طریقے سے وہ گئے کئی سارے ایسے نیتا چلے گئے کیا سیکنڈ نمبر کا کوئی نیتا تیار ہی نہ ہو یہ party کی strategy رہتی ہے یا پھر اس پریبار کی strategy رہتی ہے جو سب سے گھار تک ہے نہیں مجھے رکھتا یہ party کی strategy نہیں رہتی ہے party نے نمبر دو کی leadership تیار کی یہی تو سب سے بڑا روپس party کے اوپر لگتا آیا ہے اور اس کا خامیازہ کہیں بھگتنا بھی پڑتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بینہ گاندی پریوار کے congress نہیں اور ضروری ہے گاندی پریوار بھی ایک طریقے سے تجربے ایسے ہی کرتے ہیں نہیں تو ضروری ہے تو اچھی بات ہے تجربے تو ایسے کہتے ہیں congress کے لیے گاندی پریوار ضروری ہے تو یہ کانگریس کا اندونی مسئلہ ہے وہ کانگریس سے سب کارے کرتا چاہتے ہیں کہ گاندی پریوار ہیوں کا اندتت کرنے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں بری بات کیا ہے بری بات اس میں کہاں سے آئے گئے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ party کے اندر کون استھائی نیتا ہوگا کون وہاں پر ادھیکش ہوگا راحل گاندی ایک مہتپول گھڑی پر آکر چھوڑ کر کے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں کہ سب چناہو ہار گئے میں نہیں سبھالوں گا کوئی آئے نون گاندی فائملی کا بندہ آئے نون گاندی فائملی کبھی کوئی بات نہیں آتا ہے اس باب میں میں سیما تو راحل گاندی کو اتنی ہی یاد ہے آدھرش رہتا ہے کہ لائن پکل کے نہیں پیٹھ جانا چاہیے چونکہ آج کی جو لاجنید ہے وہ آدھرشوں کا صرف دکھابہ ہے اور آپ دیکھیں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہوں گا جو آدھرشوں کی بات کرتے ہیں اور سب سے یاد ہے تو کیا ایک بڑے اسطر کا confusion ہے پارٹی کے اندر ایک بڑے اسطر کا confusion ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تکاہ رہا ہے نہیں نہیں مجھے لگتا یہ confusion کا سوال نہیں ہے مجھے لگتا یہ راحل گاندی کی جد ہے کہ میں نہیں بنوں گا اور پوری پارٹی جو ان کے پیچھے پارٹی کیا بن جائیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانگریس کا جو کارکرتا ہے نیچے کہ اس طرح کا وہ سب یہ ہی چاہتے ہیں کہ راحل گاندی ادیاکش بن جائے اب راحل گاندی نہیں بند nein ہے تو یہ راحل گاندی کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا کارکرتا چاہتے ہیں پارٹی کے دوسرے بڑے نیتا بھی یہی چاہتے ہیں کہ راحل گاندی ادیاکش رہے ہیں نہیں بالکل چاہتے ہیں ایسا کون ہے تک BET ٹھیک ہے کسی نہیں رہی تھی پورے منتری منڈل میں انہی کا بول بولا تھا تو سارے منتری یعنی پوری سرکار چاہتی تھی اور راہل گاندی جی کا نام بھی پرپوچ کیا گیا تھا کہ آپ پردھان منتری بن جائیے انہوں نے اس وقت بھی منا کر دیا ابھی بھی منا کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی کو ہیڈ نہیں کریں گے کوئی اور کرے یہ مدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بولا انٹرنل جو ڈائنامکس ہے اس کو منز کرنا سب سے پہلے وہ کو جروری ہوتا ہے اگر کوئی بھی پارٹی اس چیز کو مجبوطی سے منز کر لے گئی تو آگے کے راستے اس کے جس کے راستے کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ بہت مشکلیں بہت ساف ہو جاتی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ساری پارٹیوں کے ساتھ چیلنج یہی ہے کیسے وہ اس کو منز کرتی ہے شروعات اپنے اندر سے ہی کریں منوش تیواری جی منوش تیواری جی یہ اس چیز تو بیجے میں کہیں نہیں ہے بیجے بی میں تو پوری کلیارٹی ہے کون ہے راستی ہے دیکھ شایق پی ایم کون ہوگا سی ایم کون ہوگا آپ طور پر یا وہاں پر کسی اس طرح کے کنفیجن نہیں ہے کنفیجن ہوتا بھی ہے تو پارٹی کا عالی کے مان ایک فصلہ دیتا ہے سب اس کو مانتے ہیں آپ کے پارٹی کے اندر کیا ہے تو آپ کے پور بات ہے جو چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں دیکھیں زبار بھائی سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں بھارکی جنتہ پارٹی کی رننیت اور کانگریس کی رننیت دونوں میں فرق ہے اور اس کا مول کارن ہے کہ جو سدھانت ہیں وہ سدھانت کی آدھار کانگریس کو میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ راہول گانڈی جی ہر ڈل کو اپنے سنگٹھن کو چاہتا ہے مجھے لگتا کچھ تکنے کے دیکھتے ہیں انرو جی میں یہ کہنا چاہوں گا ابھی مصرا جی بھی کہہ رہے تھے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ رسک نہیں لیتے رسک نہیں لیتے راہول گانڈی کو ادھنچ بنا کے کتنی بار رسک لے رہے ہیں سب سے بڑا رسک لے ہی رہے ہیں اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سدھانتوں میں یہ ان کا سدھانت ہو ہی ہے کہ جیپ گھوٹالے سے ضرور ہو کے ٹو جی گھوٹالے تک پہنچے ایک آخری کمنٹ وینے جی جلدی سے ایک لائن میں پھر اکمشنہ جی ایک لائن میں کیونکہ ختم ہوگا لک کی بات کر رہے تھے تو اسی پر میں سوچا تھا کہ لک کی بات لک سے کیول راجنیت نہیں ہوتا ہے دیس نہیں چل جائے گا مانیہ راشتری عدیق جی نے کام کر کے دکھایا اب اگر اندرہ جی کا لک جو ہے ان سے ملتا تو اس سے نے ان کے کارسیلی بھی ہونا چاہیے اب کوئی روینا ٹیگوڑ جی کا لک دھاران کر لے تو کیا روینا ٹیگوڑ جی کے اچار بیچار اس کے مداری پر سے دیس نہیں چاہتا مداری پر سے دیس نہیں چاہتا دیس کے لئے کارسیلی چاہیے دیس کے لئے جنتا کے بیچ میں جنتا سے سنبھال ہونا چاہیے ایماندار جی نے ایک امیشہ جی ایک امیشہ جی فرینکا گھاڈی کے سہارے یوپی میک ٹا ہنگریس ریوائیو کر سکتی ہے یہ آپ کے ڈل میں نہیں اور دور میں ہمیشہ بولوں گا ساری پارٹیوں کے لئے میں بولوں گا ہمیشہ ریوائیوال کے چانسز ہیں ریوائیوال کے کچھ کیا میں آپ کو فنگر پر گنا سکتا ہوں چار بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں اسی پرنسپل پہ آپ کو کام کرنا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی آپ کا ٹیکٹس، ٹیکنیکل سپورٹ اور آپریشنز گراؤنڈ لیبل پہ اگر یہ چاروں پارٹ آپ کے سنگھ ہیں سہی ہیں پرسٹی کے حساب سے اچیت ہیں تب تو کامیابی آ سکتی ہے نہیں تو شاید ایسے ہی ادھر میں چیزیں لٹکی رہتی ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اینرو جی، منوش تیواری جی، وینے سنگ جی املندو اپادیہ جی اور ایک امیشرا جی آپ سب لوگوں نے وقت نکالا اور اس مہتپور مددے پر کیونکہ کانگریس پارٹی جس طریقے سے اس کالنڈر کے مادنے میں سے جنتہ تھا کہ ایک ریچ کر رہی ہے ایک اپروچ کر رہی ہے زائر طور پر ایک امیشرا جی کے شفدوں میں ایک چھوٹا سا ایک ٹول ہے اس کا لیکن اس باتچیت کی اس کنیکٹیویٹی کا اثر جنتہ پر کتنا پڑتا ہے وہ کتنا بشواس جاتا پائے گی اس کے لیے زیادہ بڑے اس طرح پر محنت کرنے کے ضرورت ہوتی ہے اور کیا اس اس طرح پر کانگریس محنت کر رہی ہے انتظار کرنا ہوگا آگے آنے والے وقت کا ابھی کس چرچہ میتتا ہے